موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا یہ جو آپ گوگل ارٹس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ شالمار باغ کا ہے شالمار باغ جو ہے وہ آٹھ چوکوروں میں بٹا ہوا ہے ادھر سے جب آپ گرانڈ ٹرنک روڈ کی طرف سے داخل ہوتے ہیں تو چار چوکور آتے ہیں اور پھر وہ تالاب ہے ہوس جو ہے فرہ بکش ہے جو اسے کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد چار چوکور آ رہے ہیں جب آپ ادھر سے گرانڈ ٹرنک روڈ کی طرف سے داخل ہوتے ہیں تو پہلا جو دائیں ہاتھ کا چوکور ہے وہ چھوڑ دیں دوسرے میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں وہ چائے بیڑی کا کھوکا لگاوا ہے اس کے ساتھ ایک یہ امارت ہے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بارہ دری بنائی گئی تھی یعنی اس کے ہر طرف تین دروازے تھے اس میں جو زمین گرانڈ فلور تھا اس پہ داخل ہونے کا دروازہ مشرق کی طرف تھا اور ایک دروازہ مغرب کی طرف تھا جو کہ نیچے تیہ خانے میں جاتا تھا نیچے ایک تیہ خانہ بھی تھا اور ریکارڈ کے مطابق یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کہیں اٹھارہ سو دس بارہ کے بعد بنوائی تھی اپنے استعمال کے لیے یہ بارہ دری اس میں بہت سال پہلے تک تو یہ اور کئی سال رہا ایک اندر دکان لگی ہوئی تھی وہ چائے بیڑی کا سمان بیچا کرتا تھا اس کے بعد کہیں کسی وقت یہ بند کر دیا گیا میرے خیال ہے انیس سو پچانوے چھانوے میں ان کو نکال دیا گیا اور اس کے جو دروازے تھے وہ بند کر دیا گئے اب اس کے اندر آپ کو اگر آپ محکمہ آرکیالوجی والوں کے ساتھ واقفیت ہے تو آپ اندر جا سکتے ہیں اندر ویسے ہے کچھ نہیں نہ تیہ خانے میں نہ اوپر ایک پلین سا کمرہ ہے جو دلچسپی کی بات ہے اس کے باہر ایک پلاک لگی ہوئی ہے ماربل کی یہ آپ دیکھ لیجئے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کمرہ جو کہ مہاراجہ نے اپنے لیے بنوایا تھا اس میں مئی اٹھارہ سو بیس کے اندر ویلیم مورکرافٹ دہ فیمس ٹرائولر بھی لکھا ہوئے ویلیم مورکرافٹ جو تھا وہ آکے یہاں پہ رہا تھا یہ سارے باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں شالہ مار باغ میں لاکھوں سینکڑوں لوگ روزانہ آتے ہیں لاکھوں مہینے کے اندر آتے ہوں گے ایک تو ہم انگریزی میں کچھ بھی لکھا ہوئے ہیں تو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہم صرف اردو پڑھنے والا ہم قوم ہیں بہت تھوڑے میرے خیال ہزار پندرہ سو ہوں گے اس ڈھائی ٹو ہنڈرڈین فیفٹی ملین کے اجڑ میں پندرہ بیس ہزار لوگ ہوں گے جو کہ انگریزی کی طرف کچھ انگریزی کی عبارت ہو تو اسے پڑھتے ہوں باقی نہیں پڑھتے تو یہ جو پلاک لگا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں پڑھتا نہ کسی کو ہے چل ہوتی ہے کہ یہ ویلیم مورکرافٹ تھا کون اور یہ کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو ویلیم مورکرافٹ کی داستان تو بڑی لمبی ہے میں تو بہت ہی اسے ابریوییٹ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں یہ ایک بڑا ہی لا جواب آدمی تھا انگریز تھا ویٹرینری سرجن تھا سترہ سو نوے کے لگ بھگ اس نے کہیں ڈگری لی تھی اور پھر اٹھارہ سو آٹھ میں یہ یہاں انڈیا آ گیا اور بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کے اندر اس نے کلکتے کے پاس ایک سٹڈ فارم تھا جہاں گھوڑے گھوڑیاں پیدا کیے جاتے تھے سرکاری سٹڈ فارم تھا اس میں یہ جا کے ملازم ہو گیا اس کو ایک یہ جو اس کے دماغ میں فطور تھا وہ یہ کہ یہ میں سروس کر رہا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ان کی فوج بھی ہے ان کو گھوڑے بھی چاہیے ہیں ان کو اچھے گھوڑے میں کہاں سے لا کے دوں یہ تو نسل جو ہے وہ اس کو نہیں پسند تھی اس طرح کے نہیں ہے جس طرح کی یہ سمجھتا تھا کہ اسے چاہیے ہیں ایک فوج کو چاہیے ہیں تو اس نے کہا کہ جناب میں لداخ سے آپ کے لیے گھوڑے لے کے آتا ہوں اور اٹھارہ سو انیس میں یہ کلکتے سے چل پڑا اور جانا تو ظاہر ہے کشمیر کے رستے تھا شرینگر کے رستے اس نے لداخ پہنچنا تھا تو یہ جب ہشیارپور پہنچا ہے اور ہشیارپور اس زمانے کا اٹھارہ سو دس کا کوئی اتنی اٹریکٹف جگہ نہیں تھی وہ کوئی اپریل کا مہینہ آ چکا تھا وہ گرمیاں چالو تھی اور یہ ہشیارپور پہنچا ہے تو اسے آرسٹ کر لیا گیا گرفتار کر لیا گیا اور اسے ایک جہاں فقیروں کو بند کرتے تھے اس دڑوے میں غریب کو بند کر دیا اور اس کے ساتھ جو اس کے دو ساتھی تھے دونوں کا نام جارج تھا لیکن لاشٹ نیمز فرق تھے ایک جارج ٹریبیک تھا اور دوسرا جارج گتری تھا ان میں سے ایک کو یا دونوں کو بھیجا کے جاؤ مہاراجہ سے اجازت لے کے آؤ کہ پائین میں تو خدمتگار ہوں مجھے چھوڑ دیں آپ لوگ تو وہ گئے رہی ہے بچارہ ایک تقریباً ایک مہینہ ہوشیارپور کے اس گندے سے کمرے میں بند رہا جہاں برا ہی حال تھا اور ساتھ میں نسدیک وہاں پہ شہر کا سارا جو گند فضلہ جو تھا وہ آکے گرا کرتا تھا کوئی پٹ تھی اس میں تو بدبو بھی بہت تھی بارہل یہ آدمی وہاں پہ رہا اور پھر یہ اس کو بارہل مہاراجہ نے بلوا لیا اور بڑی مادرت کی اور مہاراجہ نے پھر ویلیم مورکرافٹ کو اس کمرے کے اندر رہنے کی اجازت جی جو شالہ مار باگ کے اندر ہے تو وہ چند دن یہاں پہ رہا اور اس کے بعد وہ اٹھارہ سو بیس کی بات ہے مئی میں وہ یہاں پہ رہا اس کے بعد وہ چل پڑا کشمیر کے لیے اور پھر لداخ اور وہاں پہ وہ تین سال گھومتا پھرتا رہا اس میں وہاں پہ اس نے ایک کام جو کیا وہ یہ کیا کہ لداخ والوں کے ساتھ کوئی نا کاروباری ٹریٹی اس نے دسخط کر لی تو جب بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو پتہ لگا تو انہوں نے عرف عام میں اسے کہا تو ماما لاغ دیں جا کے ٹریٹیاں سائن کر رہے ہیں تو کتھوں آ گئے ہیں بھئی تو ڈنگر ڈاکٹر ہے تو اپنا کام کر ادھر جا کے ٹریٹیاں سائن کر رہے ہیں کوئی نئی ٹریٹی اسے انہوں نے جسے کہتے ہیں ریسنڈ کر دیا اسے انہوں نے تلف کر دیا کہ یہ کوئی ٹریٹی نہیں ہے خیر وہ وہاں گھوڑے کے چکر میں گیا تھا وہ گھوڑے اپنے ڈھونڈتا رہا مور کرافٹ اور اس کو چٹھی ایک آگئی اسی حرکت کی وجہ سے اس کو ایک چٹھی آگئی کہ بھائی تمہیں ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں تو کوئی سیول سرونٹ عام طور پر پولیس افسر جو ہیں وہ سسپینڈ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی اچھا کام کر دیا ہوتا ہے جو کسی سیاستدان کو پسند نہیں آتا سیاستدانوں کو کوئی اچھا کام پسند نہیں آتا تو وہ اسے سسپینڈ کر دیتے ہیں پولیس افسروں کے لیے اور تم واپس گھر پہنچو اب گھر کا مطلب مورکرافٹ کی لغت میں تو یہ تھا کہ جناب کلکتہ ہی میرا گھر ہے وہ انڈیا کوئی گھر ماننا شروع ہو گیا تھا اور ویسے گھر تو اس کا لندن میں تھا لندن سے ہی آیا تھا وہ شہر بھی لندن تھا اس کا بارال اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی میں اپنا کام کرتا ہوں نہیں بھیجیں تو ٹھیک ہے بھاڑ میں جائیں یہ لوگ اور اس نے وہ اپنے اس میں لگا رہا پھر اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ کر دیا انہوں نے کہ وہ جو ڈرافٹ بھیجتا تھا پیسے ڈراو کرنے کے لیے دلی میں کسی بینک سے وہ ڈس آنر ہونے شروع ہو گئے تو بیچارہ غربت کی حالت میں تھا سامان اس کے پاس بہت سارا تھا جو کہ بیچنے کے لیے وہ لائے ہوا تھا جس میں مختلف قسم کپڑے کی مختلف کالٹی کے کپڑے تھے عام طور پر سوتی کپڑا جو کہ برطانیہ سے بن کے آیا تھا اور مشینری تھی کچھ کچھ گھڑیاں بھی تھیں وہ بیچنے کے لیے بھی تھیں تو اس نے وہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ تھا کہ لداخ میں لے کے اندر جو کہ سینٹرل ایشیا سے ایک رستہ ٹریڈ روٹ جو آتا تھا لے سے ہو کے نیچے شرینگر اور پھر انڈیا کو پہنچتا تھا تو اس نے کہا کہ میں وہاں پہ یہ اپنا سامان اتنا کو فلڈ کر دوں کہ روسی مال جو آ رہا ہے وہ نہ پہنچ سکے اور اس نے کچھ یہ کام کیا بھی لیکن بارحال تین سال وہ یہاں پہ رہا اور اسے گھوڑے نہ ملے اور اسے کسی نے کہا کہ بھائی بلخ میں بڑے اچھے گھوڑے ہوتے ہیں تو تم بلخ کی طرف جاؤ تو تمہیں ملے گا تو وہ وہاں سے پھر نیچے آیا اور اٹھارہ سو چوبیس کی مئی کے اندر وہ افغانستان میں پتہ نہیں وہ بچارے نے یہ اتنا سفر کیا کیسے کیونکہ اس کے پاس اس کی کتاب سے پتہ لگتا ہے ہاں بتاتا چلوں کہ اس کی کتاب دو جلدوں میں ہے دو والیوم بک ہے اور ٹریولز ان کشمیر لداخ اینڈ ٹاٹری شاید اس قسم کا ٹائٹل ہے بہت سال پہلے پڑی میرے بک ریک میں لگی ہوئی ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے اس کی تقریباً چار ہزار پاؤنڈ مالیت ہے برطانوی پاؤنڈ اس زمانے کا تو بہرحال وہ اٹھارہ سو تئیس میں کسی وقت وہاں سے لداخ سے چلا اور ادھر سے ہوتا ہوا اٹھارہ سو تئیس اس کا تقریباً سفر میں گزرا کیونکہ لہور سے ہو کے پشاور اور پھر کرتے ہوئے وہ بلخ پہنچا وہاں بھی اس بچارے نے بڑا جتن کیا کہ وہ کہاں ہیں جی وہ گھوڑے جن کی میں خبر سن کے آیا ہوں وہ ہمیں دکھاؤ گھوڑے کو تو گھوڑے ندارد کوئی نہیں تو بڑا پریشان تھا اور پھر اسے کسی نے کہا کہ بھائی جان آپ ایسا کریں کہ آپ فلان گاؤں میں جائیں کچھ ایک دو دن کی مسافت کے اوپر دور وہاں پہ آپ کو گھوڑے مل جائیں گے وہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس نے اپنے ساتھی وہیں چھوڑے ظاہر ہے وہ اتنا مال اسباب لے کے جو آ رہا تھا تو پورا ایک کافلہ تھا اس کے پاس اس کے وہ جو دو ساتھی میں نے بتایا جارج ٹربیک اور جارج گتری وہ تھے اور ایک اس کا انٹرپریٹر تھا جو ترجمہ کرتا تھا اور پھر خانسامہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا شتربان ہوں گے گھوڑوں کا خیال کرنے والے اونٹھوں کا خیال کرنے والے لوگ ہوں گے تو اس کا پورا سٹاف تھا وہ اس نے انہیں کہا کہ تم لوگ یہاں بلخ میں ٹھہرو میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں کہ واقعی گھوڑے وہاں پہ ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں اگست میں وہ بلخ سے اپنے ساتھیوں سے روانہ ہو گیا اور پھر کیا ہوتا ہے وہ آخری بار زندگی میں کہیں کے لیے روانہ ہوا کیونکہ چند دنوں کے بعد میں خیال ہے دو ہفتے کے بعد اس کی سڑتی ہوئی لاش اس کے ساتھیوں کو لا کے واپس دے دی اور وہ لاش انہوں نے بلخ میں ایک بغیچے میں دفنا دی جہاں پہ پیڑ تھے یہ پھلوں کے پیڑ تھے وہاں پہ انہوں نے اس کے ساتھیوں نے وہ لاش دفنا دی اور تھوڑے دنوں کے بعد باری باری ٹریبیک اور گتری بھی مر گئے اور پھر کچھ ہی دن کے بعد وہ جو اس کا انٹرپریٹر تھا وہ بھی مر گیا تو جب یہ خبر ساروں کے مرنے کی یہاں ہندوستان پہنچی تو یہاں پہ ایک عام یہ مشہور ہو گیا کہ جناب وہ روس کے جو ایجنٹس ہیں نا انہوں نے انہیں زہر دے کے مار دیا لیکن ہم بالکل ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ غریب کس طرح سے مر گئے وہ مورکرافٹ جو اتنا کمیٹڈ آدمی تھا وہ کس طرح سے مر گیا اس کی قبر وہاں پہ تھی اور آخری بار وہ قبر جو ہے وہ کسی ایک رائٹر نے دیکھی اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ پیٹر ہاپکر کی کتاب میں میں نے پڑھا The Great Game پیٹر ہاپکر کی ایک بڑی کمال کتاب ہے اس میں میں نے پڑھا یا جان کی کی جو کتاب ہے When Men and Mountains Meet اس میں میں نے پڑھا ان دونوں رائٹرز میں سے کسی ایک نے وہ قبر ایک بار دیکھی تھی 1970s میں تو اس کے پر قطبہ وغیرہ کچھ نہیں تھا بس کہا جاتا تھا کہ یہ افرنگی کی قبر ہے لیکن وہ اب کچھ نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ جو جا کے کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو کچھ نہ ملا جو اس آدمی کے بارے میں سب سے کمال کی بات تھی کہ یہ اتنا کمیٹڈ تھا اس کی وفاداری اپنے دیس کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ اور اپنے جو اس کو تنخوادہ جن سے یہ لیتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ اس قدر تھی کہ یہ اور اس کا جو وہ تھا لگن جو تھی گھوڑے ڈھونڈنے کی وہ اس قدر تھی کہ اس نے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا اب 1824 کے افغانستان میں سے ایک بندہ چار ہزار پاؤنڈ کا سودہ سمان لے کے جا رہا ہو اور انہوں نے ان جی لوٹ لینا ہے تو یہ وہ لے کے گیا ہو سکتا ہے قتل ہی اس لیے کیا گیا ہو کیونکہ وہ مال اسباب جو تھا اس کا وہ تو کہیں ریکاور نہیں ہوا وہ لوٹ مار کر لی ہوگی تو لیکن آپ اس کی کتاب پڑھیں یا جان کی کی کتاب میں اس کے بارے میں پڑھیں تو ایک چیز جو واضح ہو جاتی ہے وہ جو بڑی چمک کے سامنے آتی ہے وہ اس بندے کی ڈیڈیکیشن ہے اور کمیٹمنٹ ہے یعنی انہوں نے وہاں اسے لداخ میں چٹھی بھیج دی کہ تجھے سسپینڈ کر دیا گیا اگر ہو اور کوئی ہندہ تو اس نے کہنا تھی ہو چلو دفع ہو اور اس نے وہ فری بوٹر بن جاتا نکل پڑتا کہیں کیونکہ انیسویں صدی کے ان دنوں میں یہاں دسیوں لوگ اس قسم کے پھر رہے تھے جن کا کام کوئی نہیں تھا آدھے پاگل اور بس وہ پھرتے پھر رہے تھے لیکن اس نے نہیں وہ کام کیا مورکرافٹ نے یہ اپنی دھن میں رہا کہ میں ڈھونڈ کے چھوڑوں گا گھوڑے اپنی کمپنی کے لیے اور اپنے دیس کی فوج کے لیے میں ان کو گھوڑے لا کر دوں گا کئی نہ کئی سے خواہ یہ میری تنخواہ بند کر دیں میرے ڈرافٹ جو میں بھیجتا ہوں وہ ڈس آنر کر دیں لیکن میں دوں گا ضرور اور اس نے کچھ نہیں مانگا کمپنی سے اپنے خرچے پہ وہ کام کرتا رہا تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں جب بھی شالہ مار باگ جاتا ہوں میں اس کمرے کے باہر ضرور کھڑا ہوتا ہوں اور وہ جو پلاک ہے یہ جو آپ پھر دیکھ رہے ہیں اس پلاک پہ میں ایک نظر ضرور مارتا ہوں کہ یہ جو اتنا کمیٹڈ آدمی تھا کیا ہمارے یہاں کوئی اس قسم کی کمیٹمنٹ والے لوگ ہیں وہ تو جواب ہمیشہ نفی میں ہی ہوتا ہے ہمارے پاس اب وہ چیز ہی نہیں پیدا ہو سکتی جیسا کہ ویلیم مورکرافٹ تھا اور اگر آپ اس کی کتاب پڑھنا چاہیں تو وہ اب آؤٹ آف پرنٹ ہے کیونکہ پہلی بار تو پتہ نہیں برطانیہ میں کہیں چھپی تھی اس کے مرنے کے بعد اس کے نوٹس سے ہی وہ کتاب چھپی تھی جو کچھ اس نے لکھا تھا اس کے بعد یہاں پہ ایک بار آکسفورڈ نے انیس سو پچاسی چھاسی میں ری پرنٹ کی تھی لیکن یہ کمپنی ہے آکسفورڈ پاکستان اس کا کام یہ ہے کہ ایک بار کتاب چھاپ لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں کبھی ری پرنٹ کرنے کی کوشش کی میرے پاس خوش قسمتی سے اس وقت کی خریدی ہوئی ایک کاپی ہے تو آپ کو کتاب ہو سکتا ہے پی ڈی ایف میں کئی مل جائے لیکن یہ بندہ لا جواب تھا اس کی کمیٹمنٹ اس کی ڈیڈیکیشن وہ قابل تعریف ہے